اسلام علیکم مناظرین کیپٹل ون ٹی وی سے آپ کو کہیں گے خوش آمدید آزا جمع کشمیر انتخابات دو ہزار اکیس کے نتائج آنا شروع ہو گئے ہیں اور سب سے پہلے آپ کو بتاتے چلیں کہ جمع اور ویلی کی جو نشستیں ہیں کس نے جیتی ہیں یہ اس سے ہم آپ کو آگاہی دینے جا رہے ہیں بارہ نشستوں میں سے دس نشستیں پی ٹی آئی نے اپنے نام کر لی ہیں اور دو نشستیں جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے نام نہیں ہوئی کس کے نام ہوئی ہیں ہم آپ کو بتائیں گے اس کے علاوہ جتنے تیندیس حلقیں ہیں ٹوٹل آزا جمع کشمیر کے ان میں جیتنے والی جماعت اور اس کے ساتھ ساتھ دوسرے نمبر پر یعنی اپوزیشن بنانے والی جماعت کے حوالے سے بھی کیپٹل ون ٹی وی آپ کو جلد اپنے اگلے پروگرام میں آگاہی دیکھا بات کر لیتے ہیں جمع اور ویلی کی نشستوں کے حوالے سے اہلے چونتیس سے ہم آغاز کرتے ہیں یہاں آپ کو بتاتے چلیں جی پوی ٹی آئی کے جو کیانیڈیٹ ہیں ریاض احمد وہ جیت گئے ہیں ایک ہزار دو سو تیراسی ووٹس کے ساتھ جبکہ یہاں پر پی ایم ایل این یعنی مسلم لیگ نون کے جو کیانیڈیٹ ہیں ناصر حسین ڈار وہ آٹھ سو چھتیس ووٹس کے ساتھ دوسرے نمبر پر ہیں اسی طریقے سے اہلے پینٹیس کا تذکرہ کرتے چلیں تو یہاں پر بھی پاکستان تحریک انصاف جیتی دکھائی دی اٹھارہ ہزار آٹھ سو تیراسی ووٹس حاصل کیے مقبول احمد نے اور اسی طریقے سے پی ایم ایل این کا تذکرہ کرتے چلیں یہاں تو وہ دوسرے نمبر پر ہمیں دکھائی دیتے ہیں سولہ ہزار آٹھ سو پچاسی ووٹس حاصل کیے ہیں اہلے پینٹیس جمہو ٹو کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں جمہو طریقہ ذکر کرتے چلیں یہاں پر تو آپ کو بتاتے چلیں کہ پی ٹی آئی کی حافظ احمد رزا بائیس ہزار چھانوے ووٹس لے کر جیتے ہیں یہاں پر جبکہ بیس ہزار نو سو اکانوے ووٹس حاصل کیے ہیں پی ایم ایل این کی کیانیڈیٹ محمد اسحاق نے اہلے سینتیس جمہو فور کا تذکرہ کرتے چلیں یہاں پر بھی ہمیں پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ لیڈ میں دکھائی دی یعنی کہ جیتی محمد اکمل سرگالہ جو ہے وہ یہاں سے جیتے اور اہلے اٹیس کا ذکر کرتے چلیں تو یہاں پر بھی پی ٹی آئی اپنے نام کر گئی یہ نشست اور بارہ ہزار دو سو انیس ووٹس انہوں نے حاصل کیا محمد اکبر چادری نے جبکہ زیشان علی سات ہزار ووٹس کے ساتھ دوسرے نمبر پر رہے پاکستان مسلم رید نون سے ان کا تعلق ہے اگر جمعو سکس کا تذکرہ کرتے چلیں اہلے انتالیس تو یہاں پر جو پاکستان تحریک انصاف کینیڈیٹ ہیں نازیہ نیاز انہوں نے جیت اپنے نام کی اہلے چالیس یعنی ویلی ون کا تذکرہ کریں گے ہم یہاں پر اور یہاں آپ کو آگاہی دیتے چلیں کہ یہاں پر جو جیتنے والے کینیڈیٹ ہیں پی ٹی آئی کے محمد سلیم بٹ اور آگے بڑھیں گے اکتالیس جو اہلے اکتالیس ہے یعنی ویلی ٹو کا جو ہلکہ ہے یہاں سے پی ٹی آئی کے جو کینیڈیٹ ہیں دو ہزار تین سو چھبیس ووٹس کے ساتھ جیتے ہیں غلام مہیدین دیوان اور پی ایم ایلن کے جو کینیڈیٹ ہیں وہ دوسرے نمبر پر رہے محمد اکرام بٹ سات سو اکتالیس ووٹ کے ساتھ اسی طریقے سے اگر ہم ایلے بیالیس کا تذکرہ کرتے چلیں جو کہ ویلی تین بنتا ہے اس کا تذکرہ کریں تو یہاں پر بھی پی ٹی آئی جو ہے وہ جیتی محمد آسیم شریف نے یہ نیشس اپنے نام کی بارہ سو چومن ووٹ کے ساتھ اور دوسرے نمبر پر رہے پی ایم ایلن کے سید شاکت علی شاہ علی تین تالیس میں جیت پی ٹی آئی ایم نے نام کی جاوید بٹ نے سات سو چورانوے ووٹ حاصل کی اسی طریقے سے پی ایم ایلن کا نمبر دوسرے رہا سات سو چونتیس ووٹ کے ساتھ وہ دوسرے نمبر پر رہے اور آپ کو آگاہی دیتے چلیں علی چوالیس سے دو ہزار سات ووٹ کے ساتھ محمد احمد رزا قادری جیتے پی ایم ایلن کی بات کرتے چلیں اور دوسرے نمبر پر جو ہے وہ محرون نسا رہی اور پینتالیس سے جو ہے وہ جیت پی ٹ ماجد خانہ انہوں نے اپنے نام کی یہ تھی اب تک کی اپ ڈیٹس جو ہم آپ تک لے کر آئے مزید حلقوں کا حوال بھی جلد آئیں گے مزید جاننے کے لئے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولئے گا